موسیقی ہلو بچوں کیا آل چل آپ کے کیفے ہیں آپ دیکھو پچھلی کلاف میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بہت سارے ایڈیسمنٹس ڈیپریسیشن کو لے کر سکھائے تھے اس کے پہلے ہم نے ایک روڈ ایڈوانس پتہ نہیں کیا کیا سکھا ہاں وہ ایڈوانس انکم کا کچھ اور بھی نام ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی نہیں بتایا تھا ہم اس کا آج بھی کھلاسہ کریں گے اور پھر کلاس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو یہ کام کرتا ہوں ایکچولی آج کی جو کلاس ہیں میرے بچے اس میں کیا کریں گے ہے کہ جتنے بھی ایڈیسمنٹس ابھی تک ہم نے پڑھا جو ایڈیسمنٹس میں ہوا کرتے تھے وہ ڈیپریسیشن وہ ایک روڈ وہ ایڈوانس وہ پریپیڈ وہ ساری باتیں اگر وہ ایڈیسمنٹ میں ہونے کے بجائے اگر وہ ٹرائل بیلنس کے اندر ہوتے ہیں اگر وہ ٹرائل بیلنس کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا پہلے مجھے اس کا مطلب سمجھنا پڑے گا اور پھر ہم اس کی ایک آوٹنگ دکھائیں گے یاد کہجے جب بھی میں نے آپ کو پچھلے کی پچھلی کلاس میں ٹریٹمنٹ لکھایا تھا پریپیڈ کا تو میں نے کہا تھا اپریپیڈ ایکسپینس اپیرنگ ان ایڈیسمنٹ ایک روڈ انکم اپیرنگ ان ایڈیسمنٹ میں نے یہ ساری باتیں آپ کو لکھایا تھے میں نے کہا تھا اس کا میننگ میں آگے سمجھاؤں گا آج وہ دن آگیا ہے ہمیں اور انڈیفت اپنے نالج کو بڑھانا ہوگا اور باتیں سمجھنے ہوگی میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں ان باتوں کو سمجھانا میں نے ایک آج ہوں فائنل اکاؤنٹ ہمارا چپٹر چل رہا ہے فائنل اکاؤنٹ ویڈ ایڈیسمنٹ یہ مارکر پتہ نہیں کیوں اتنا ڈل لکھ رہا ہے یہ ٹھیک ہے فائنل اکاؤنٹ آپ کا ویڈ ایڈیسمنٹ ہمارا ٹوپک چل رہا ہے میں کام کرتا ہوں اب میں آپ کو یہاں پہ کچھ کیسج کراتا ہوں اچھے نائنٹھ ایکزامپل شاید پچھلی کلاس میں ہوا تھا تو اس کے آگے جو بھی نمبر ہوگا آپ اس کو لکھیں اور میں پورا کا پورا فارمیٹ اب نہیں دوں گا اب میں صرف ایڈیسمنٹ آپ کو سکھاؤں گا آپ ایک کام کرو ٹینتھ میں لکھو یہاں پہ ٹرائل ویلنس ٹرائل ویلنس یہاں پہ ایج اون ایج اون تھرٹی فرس مارچ ٹو تھاؤجن نائنٹین مان لو آپ کا دیا ہوا ہے اور اس ٹرائل ویلنس کے اندر میرے بچے یہاں پہ دو کولوم ہے ایک ڈیوٹ کا اور ایک آپ کا کریٹ کا تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہ لیجے آپ یہاں پہ ٹرائل ویلنس اس میں کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پرشیج اوپننگ سٹوک نہیں ہے ہوگا تو پکہ بتائے گا پرشیج کہتا ہے کہہ ایگ لینے آپ نے پی کیا ہے خیلی آپ کا وہ کہتا ہے مان لو سکسٹی تھاؤزن کا اماؤنٹ آپ کا تو آپ کے قوشن بتا رہا ہے capital جو آپ کا ہے یہ مان لو آپ کا 3 لیکس کا اماؤنٹ ہے 3 لیکس کا اماؤنٹ cash جو ہمارے پاس ہے cash جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے وہ مان لو 2 لیک اور اس کے بعد آپ کے جو other assets ہیں چلو میں نامی دے دیتا ہوں مان لو یہاں پہ کہتا ہے آپ کا machine جلد بتاؤ یہ کتنا نکل کے آ رہا ہے تو debit میں create والا اماؤنٹ جو total ہے یہ 8 لیکس کا ہو گیا اماؤنٹ آپ کا 8 لیکس کا تو یہ کتنا آ رہا ہے 250 350 550 678 یعنی کہ 2 لیکس and 50,000 ٹھیک ہے نا تو یہ 5 6 ایک کام کرتا ہوں میں اس کو 350 کر دیتا ہوں تاکہ کوئی figure match نہ کرے اور کوئی خاص ریجن نہیں ہے اور یہ 150 آپ کا تو یہ بھی ہمارا 8 لیکس روپیج کا اماؤنٹ ہو گیا adjustment میں لکھے میرے ساتھ یہاں پہ adjustment میں number 1 کہتا ہے کہ rent due but not paid سری سب کیے میں پھر سے لکھو تو میں کچھ آج نئی باتیں بتاؤں گا پھر بچے 40,000 کا rent pay ہوا ہے اور کہتا ہے کہ 15,000 کا ابھی pay کرنا بکایا ہے نیچے میں آپ کو بتا رہا ہے number 2 لکھے آپ یہاں پہ salary salary کہتا ہے paid in advance paid in advance مطلب آپ نے آپ نے جو salary pay کیا ہے کتنا pay کیا ہے 60,000 اس میں سے کہتا ہے کہ 20,000 جو ہے وہ آپ نے advance pay کیا ہے اور تیسرا مرے بچے کہتا ہے چارج چارج depreciation چارج depreciation at the rate of 10% on machine یہ تین باتیں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے اور ہاں ایک جو آپ جانتے ہیں کہ closing stock closing stock valued valued at rupees چلو میں لے لیتا ہوں 35,000 آپ یہ چار پونٹ لکھ دو سری پہلے کرا چکے ہو دوبارہ کیوں کرا رہا ہو میرے بچے actually مجھے یہ کوشن نہیں کرا میں جانتا ہوں کہ آپ اس میں master ہو مجھے انہی باتوں کو جو adjustment میں باتیں دی گئی ہیں اگر یہ adjustment میں ہونے کے بجائے trial wells میں ہو جائے سروح کیسے ہوگا سمجھیں گے پہلے اس کوشن کو کرتے پھر اس بات کو بھی سمجھیں گے آپ لکھ لو اور میں آپ کو یہاں پہ solution کر کے دکھاتا ہوں actually مجھے جگہ کافی چاہیے وہاں پہ سمجھانے کے لئے تو تھوڑا سا جگہ بنا رہا ہوں میں یہاں پہ بس یہ 5 لیکس روپیج کا ماؤنٹ تھا اور یہ 3 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے آپ میری مجبوری سمجھ رہے ہو نا مجھے جگہ چاہیے اس لئے میں نے کہا کیا یہاں پہ اس کو تھوڑا سا short کر دیا یہ لیجے آپ اور یہ آپ کا complete now یہ trial wells آپ کا بتا رہا ہے انتنے سبوں کا اب میرے پاس یہاں پہ کیا ہے جی آپ میرے ساتھ یہاں پہ آپ start کریں گے solution کے اندر میں ایک تو آپ کا trading account میں تھوڑا چھوٹا چھوٹا لکھوں گا کیونکہ actually مجھے جگہ چاہیے یہ trading account آپ کا ہو گیا چھوٹا سا ہی کچھ زیادہ تو ہے نہیں اس کے اندر میں items اور بھی چھوٹا کر دیتا ہوں ہے نا یہ trading account ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں پہ بنائیں گے اپنا profit and loss account profit and loss account آپ یہاں بنائیں گے اس میں کچھ items ہیں تو تھوڑا سا بڑا سہی لیکن ایک ہی page پہ کوشش کرنا کہ سب بن جائے اور پھر ہمارا یہاں پہ balance sheet آپ کا جو edge on 31st March 2019 کو آپ یہاں پہ بنائیں گے تو یہ ہمارا balance sheet ہو گیا یہ تینوں account ہم نے کیا کیا بنا کے ready کیا clear یہاں پہ میں شروع کرتا ہوں جو ہم نے طریقہ آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کیونکہ full fledge کوشن ہے تو rent due یہ آپ کا یہاں چلا گیا point number 1 salary paid point number 2 charge depreciation آپ کا machine pay point number 3 اور یہاں پہ note آپ کا fourth کیا گے ٹکما کیا کیونکہ اس سے کوئی جورا ہوا point یہاں پہ ہے نہیں opening stock ہے نہیں میرے بچے purchases کہہ رہا ہے لکھئے یہاں پہ purchases کا جو amount ہے وہ 2 lakhs روپیج کا amount آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے sales آپ یہاں لکھیں گے buy sales اور یہ sales کا amount کہتا ہے کہ 5 lakhs روپیج کا amount ہے اس کے بعد آپ کا rent آ گیا جو کی profit loss account میں آئے گا اب دھیان سے میرے شبدوں کو سننا rent جو ہم لوگوں نے pay کیا ہے rent جو pay کیا وہ کتنا ہے 40,000 40,000 پر بچے 40,000 rent pay کیا وہ کہتا ہے کہ اب یہ 15,000 روپے آؤٹسرننگ ہے یعنی کہ آؤٹسرننگ آپ کا یہاں پہ کتنا جی 15,000 تو ٹوٹل کتنا ہو گیا 55,000 55 اور جو آؤٹسرننگ ہے rent ہمیں pay کرنا it's our liability وہ یہاں پہ record کیا جاگا آؤٹسرننگ rent 15,000 کا amount 15,000 روپے salary کہتا ہے 60,000 لکھو یہاں پہ to salary paid اور اور ہم نے کتنا pay کیا ہے 60,000 کا amount آپ یہاں پہ 60,000 کہتا ہے ki salary paid in advance مطلب اس میں سے آپ advance یعنی prepaid salary ہے advance salary کہہ دو یا prepaid salary کہہ دو یہ کتنا 20,000 آپ اس کو minus کر دیں گے باہر کتنا چلا گیا 40,000 اور یہ جو ہم نے advance pay کیا ہے اس کا benefit ہمیں اگلے سا لینا ہے تو مرے بچے prepaid salary آپ نے یہاں پہ 20,000 record کر لیا ہے na expense کم کر دیا assets record کر لیا capital آپ 3,000 amount will write in balance sheet capital اندر میں یہاں 3,000 amount لکھ دیا ہم نے cash 350 ہے یہاں پہ cash آپ آگیا 3,000 and 50,000 سارے 3,000 روپے machine مرے 150 یہاں لکھیں گے machine اور کہتا ہے 150 amount اور کہتا ہے کہ depreciation charge کرو کتنا 3rd میں 10% تو 15,000 روپیج ہم یہاں سے assets میں سے منس کر دیں گے یہ 135 ہو گیا اور 15,000 کا جو آپ کا depreciation ہے وہ یہاں record کیا جائے گا to depreciation on machine تو machine پہ جو ہم لوگوں نے depreciation charge کیا ہے وہ آپ 15,000 come out اس کے مات closing stock کہتا 35 تو ہم trading count سے ہٹائیں buy closing stock buy closing stock 35,000 نے یہاں سے ہٹایا trading count سے اور اس کو ہم balance sheet میں یہاں پہ record کر دیں گے stock کتنا 35,000 اور اس طریقے سے مرے بچے یہ کام ہمارے complete ہو گیا جلا بتاؤ ہمارا gp کتنا نکل کے آرہا gross profit تو 5,00 35,000 اس میں 2 گیا تو 3,00 35,000 کا amount آپ پہ gp آ گیا پھر آپ gp کو یہاں لکھیں گے 3,00 35,000 اس میں سے ان خرچوں کو منس کرو آپ کا np نکل کے گیا تو 2,00 25,000 کا amount یہاں پہ آپ کا آگیا as np سمجھ باری بات یہاں پہ 95 and 110 3,10 3,35 اب جو np ہوگا ہم اس کو capital میں add کریں 2,00 25,000 and the amount total comes to 5,25 وشواس کرو میرے اوپر میں یہ دون سائیڈ آپ کا tally کر رہا ہوگا یعنی 5,40,000 اور یہاں بھی دیکھو جب آپ کا 170 190 240 5,40 5,00 and 40,000 یہ دونوں سائیڈ آپ کو یہاں پہ تیلی کر گیا اور اس طریقے سے کوشن کمپیٹ آپ کو پیج کھیجیز کو آپ کو کو پیج کرو ہم نے کیا کیا اس کو پروپر طریقے سے ٹیلی کر لیا ہمارا ٹریڈنگ کاؤنٹ ہمارا پروفیٹ لوس بیلیشت آپ کا کمپیٹ ہو گیا سر اس میں نیا آپ نے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں میرے بچے یہ تو پچھلے چار پانچ کلاس سے ہم پڑھ رہے ہیں اب آپ اتنا لکھ کر بلکل شانت ہو جاؤ بلکل وشوہ سے مطلب کونسیپ آنین کلاس بات یہاں پہ کونسیپ کیوں ٹری میں آپ کو رٹ فکیشن نہیں کرانا چاہتا میں آپ کے کونسیپ کو سٹرونگ کرنا چاہتا ہوں دماغ شانت کر لو دنیا میں کوئی اور ہے بھول جاؤ بھول جاؤ مر بچے کوئی دنیا میں ہے میں ہوں اور آپ ہو اگر آپ کے گھر میں کوئی آس پڑوسی میں کوئی کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی رہتا ہے سب کو گھر سے باہر نکال دو پاپ پیٹے گے لیکن پیٹا ہی کھا جانا لیکن ان کو باہر نکال جاؤ جو ہوگا پھر بات میں دیکھ لیں اور سنو میری بات میں آپ کیا بتانا چاہ رہا ہوں دی دی نکال دماغ بلکل یہاں رہے گا یہ دیکھو آپ میرے بچے ٹرائل بلنز میں رینٹ جو ہم لوگوں نے پی کیا ہے رینٹ جو پی کیا وہ کتنا ہے 40 000 جو پی کیا ہے اور نیچے کہتا ہے رینٹ 55 میں جو پی کر چکا ہوں وہ تو کیش میں سے منس ہو چکا ہوگا کیونکہ سال کے بیچ میں پی کیا ہم دوبارہ اس میں سے منس نہیں کریں گے اور جو پی کرنا بکایا اس کو لابیٹی گروپ دکھا دیا کلیر نا سر میری بات سنو کبھی کبھی کیا ہوتا دھان سو میری بات سن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو رینٹ پی کرنا بکایا ہے اس کی entry ہم لوگ آلیڈی پاس کر چکے ہوتے ہیں جب ہمارا ٹرائل بلز بنتا ہے مطلب میں جو آپ کو پہلی کلاس پہ کہ ٹرائل بلز ہمیشہ 30 تاریخ بنتا 39 تاریخ ضرور نہیں میرے بچے اگر مان لو ہمارا بہت جدہ اچھا سسٹم ہے اچھا کمپیوٹر کام کر رہا ہے تو ٹرائل بلز 31 تاریخ بنے گا بنے دو جھگڑا وہاں پہ نہیں جانا جھگڑا یہ ہے کہ رینڈ جو آپ کا آؤٹ سٹن ہے پندرہ ہجار روپے کا اگر اس ٹرائل بلز کے بننے تک ریپیٹ کر رہا ہوں جس دن آپ ٹرائل بلز بنا اس دن تک اگر اس کی اینٹری پاس ہو چکی ہے تو مجھے رینڈ کو لے دو اینٹری بنا ہوگا ایک آپ نے رینڈ کا اینٹری کیا ہوگا سال کے بیچ میں رینڈ ٹو کی ش لکھ رہی بس میری بات سننا کتنا 40,000 40,000 اور ایک اینٹری آپ نے بنایا ہوگا رینڈ اکاونٹ ڈیبیٹیڈ تو آؤٹسنڈ رینڈ اکاونٹ مطلب جو رینڈ ہمیں پی کرنا بکایا ہے یعنی کتنا جی 15,000 روپے 15,000 اگر یہ دونوں اینٹری آپ ٹرائل بلز بنانے تک پاس کر چکے ہو تو اس case ایسا نہیں دکھے گا پھر میں بتاتا ہوں رینڈ آپ کا 40 نہیں دکھے گا صرف پھر کتنا دکھے گا 40 اور 15 دونوں کتنا ہو گیا 55,000 یہ رینڈ جو آپ کا ہے میرے بچے وہ 55 آپ کو دکھنا شروع ہو جائے 55 میں بتاؤ کتنا پی کر چکے ہو 40 وہ تو cash میں سے منس ہو چکا ہوگا کیونکہ cash کے balance کب کب بنا رہا جی بتا رہا ہی آپ کا end کا تو یہ 40 already minus ہو چکا ہو گا جو 15,000 ابھی pay کرنا بکایا ہے میرے بچے جو آپ کی liability ہے یہ liability بھی آپ کے trial bills میں دیکھے گا اور outstanding rent کے نام سے outstanding rent ہمارا liability ہوتا ہے تو 15,000 آپ کے credit میں دیکھے گا سمجھو نا میری بات میں کیا بولنا چاہتا ہوں اگر trial bills بننے تک outstanding rent کی entry اگر آپ کر چکے ہو مطلب adjustment entry کے requirement نہیں ہے تو اس case میں rent آپ total 55,000 جتنا pay کر چکا ہوں اور جتنا pay کرنا بکایا ہے وہ دونوں ملا کے total آپ 55 دیکھے گا 55,000 میں سے جو میں 40,000 pay کر چکا ہوں وہ cash کا جو end کا balance ہے وہ نکالتے سے میں already minus ہو چکا ہو گا ہم نے جب پورے سال کا cash account بنائے ہو گا اس پھر تو 55,000 آپ کو rent بتا رہا ہے پہلے بھی جا رہا تھا اب بھی جائے گا جو outstanding rent آپ سے ہی کہا جائے گا آپ لابیلیٹی سائیڈ میں اور جو آپ کا cash ہے وہ cash جائے گا آپ کے balance sheet میں جیس پہلے جا رہا تھا مطلب کہنے کہ جب adjustment میں outstanding rent ہوا کرتا تھا تو آپ یہاں پہ جو add کیا کرتے تھے اب add نہیں کرنا وہ 55 یہاں دکھے جو آپ یہاں لکھ دیں گے کیسے میں بھی کوشن میں دکھاؤں گا میں سے بھی سیلری کی بات کر لوں سیلری کی بات میں نے کیا کیا جی آب آؤٹ سین ریٹ کو ٹرائل ویلنس کے اندر میں لے کر آگیا سیلری ہم نے 60 پی کیا ہے اور 20 کیا اس میں advance ہے جو کی ہمارا asset سے اگر جب ہم نے سیلری پی کیا ہوگا سال کے بیش میں اگر اسی ٹائم پہ ہم لوگوں نے entry پاس کر لیا ہوگا سیلری اکاؤن ڈیبیٹیڈ کتنا 40 سیلری میرے بچے کتنا 60 نہیں 40 اور 20 تھاؤن کو ہم لوگوں نے کیا دکھا ہوگا prepaid سیلری مطلب جب ہم نے سیلری پی کیا تھا اسی سمیہ میں پتا تھا کہ 40 کرن تیر کا 20 اگلے سال کا and to cash اگر آپ نے یہ entry پاس کی ہوگی پہلے تو اب ہمیں کسی adjustment entry کی requirement نہیں ہے اگر یہ entry آپ پاس کر لی ہوگی ٹرائل بلز بننے کے پہلے ہی اگر ٹرائل بلز بننے کے پہلے ہی آپ سہی entry پاس کر لی ہوگی تو پکا ہے کہ سیلری آپ کا 40 دکھ رہا ہوگا نہ کہ 60 دکھ رہا ہوگا یہ 40 thousand آپ کا ہے اور ہاں پھر آپ کے ٹرائل ویلز میں ایک نام اور دیکھے گا وہ کیا نام ہوگا جی پری پیڈ سیلری اکاؤنٹ آپ کا اور کتنے کا یہ سیلری 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 الگ کیش جو ہم نے سکسٹی تھاؤنٹ پی کیا ہوگا یہ سکسٹی تھاؤنٹ کرنے کے با دی میرے بچے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پری پی سیلری ٹرائل ویلز کے اندر آپ کو دکھ نیچے والا ایڈیسمنٹ آپ کے پاس نہیں آئے سر ٹھیک سی سمجھاؤ ایک کام کروں ایک کوشن بنا دیتا ہوں آپ کے لیے میں اس کو ہٹ آتا ہوں اور کوشن بنا آئے گی لونہ میں یہاں پہ آپ کے لئے ریڈی کرتا ہوں کوشن نمبر ٹو آپ کا مطلب کون سے اگزامپل تھا ٹین تو میں آپ کو یہاں پہ ایلیون اگزامپل دکھاتا ہوں ایلیون اگزامپل لیجے آج لکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اگزامپل نمبر آپ کا ایلیون ایک ٹرائل بیلنس بناو میرے ساتھ ٹرائل بیلنس یہ ٹرائل بیلنس کہتا ہے ایز اون تھرٹی فرس مارس ٹو تھاؤزن نائنٹین میں ایک کام کرتا ہوں میرے بچے یہ آپ کو ایک کوشن دے رہا ہوں جس کوشن میں جو باتیں ہوتی تھی دیکھو اندر میں کیسے بتائے گا یہ ہمارا ڈیویڈ کولوم ہے اور ہمارا کریڈ کولوم ہے پہلے تو لکھ دیا ہم نے یہاں پہ بچے سیل 5 لیکس اسی طریقے سے کوئی کی اس پہ کوئی ڈیسمن تھا نہیں یہ ہم نے کر دیا اب دیکھو رینڈ جو پہلے یہاں پہ 40 تھا پہ بچے اب کیا ہوگا کوشن میں رینڈ آپ پہ 55 دیا رہے گا 55 مطلب ٹوٹل رینڈ اور پھر آپ کو ٹرائل ویلس میں ہی آؤٹ سٹنڈ رینٹ آپ کو دیکھے گا جو کی لیابلیٹی ہے یعنی کی 15 000 کریٹ مطلب 15,000 یہاں بھی ایڈ ہو گیا 15,000 یہاں بھی ہو گیا اسی طریقے سیلری پہلے یہاں پہ سیلری کتنا تھا 60 اب اگر دونوں کو پہلے سا ہی آپ نے الگ الگ entry کیا ہوگا تو سیلری یہاں پہ آپ کو 40,000 دیکھے گا اور آپ کے ٹرائل ویلس میں پریپیڈ سیلری آپ جانتے ہیں کہ پریپیڈ سیلری آپ کا assets ہوتا ہے وہ 20,000 آپ کو یہاں دیکھے گا ایک سپنس کا بھی ڈیویٹ اور سیٹس کا بھی ڈیویٹ capital آپ کا 3 لیکس میں ویسے لکھ دیتا ہوں capital آپ کا 3 لیکس میں ویسے لکھ دیتا ہوں اور پھر آپ کا یہاں پہ کیش جو آپ کا جیسے پہلے ویسے لکھ دیتا ہوں کیش آپ کا یہاں پہ کتنا ہو گیا 350 کا amount 350 کا چلو میں مشین کے اوپر بھی آپ کو سمجھا دوں مشین کے اوپر بھی آپ دیکھو مشین دھیان سے میری بات سننا مشین یہاں کتنے کا 150 کا اگر یہ 10% جو پہ پہ چکے ہو ترال بلس بننے تک ہی اگر آپ اس پہ چارج کر چکے ہو اگر جو آپ 150 میں 15000 پہ منس کر کے یہ 135 دیکھے گا اور اس situation میں trial balance کے اندر ہی آپ کو یہاں پہ depreciation دیکھے گا بتاؤ کتنا 15000 مطلب کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی باتیں ابھی adjustment میں ہوا کرتی تھی یعنی جو ابھی تک ہم نے یہاں پہ adjust نہیں کیا تھا اگر trial balance کے بننے تک ہم نے اس کو proper entry پہلے کر دیا تھا تو مرے بچے وہ ساری باتیں trial balance میں دیکھیں گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ trial ban کے بننے تک جتنے بھی لیجر اکاؤنٹ سم بناتے ہیں ان سب کا balance آپ کے trial balance میں آتا ہے تو میں نے وہ ہی کام کیا وہ out rent کی entry پہلے ساری entry پہلے ہو چکی ہے میرے بچے اب اس کے بعد یہاں پہ اس کو کلوج کرو ابھی closing stock کو ہم سمجھائیں گے ابھی ہم closing stock کو الگ سے آدھر بچے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو جائے دیکھتے کہ دونوں سے ڈیلی کر رہا تو یہ ہو گیا 8 15 000 اب چکر یہ بھی آپ 8 15 000 ہی آرہ ہوگا کیونکہ آپ نے جو نئی entry کی دھان نئی entry rent میں آپ نے ایڈ کیا ڈی بیٹ میں دکھا دیا اس میں سے 20 منس کر 20 آپ نے دکھا دیا مشین کو 15 000 سے کم کیا تو 15 000 آپ نے دکھا دیا دونوں سے ڈیلی کرے گا میرے بچے یہ پک آپ کا ہے دونوں سے ڈیلی کرے گا ٹھیک ہے تو ٹوٹل تو جو ابھی تک ہم ایڈجسمنٹ میں سکھا کرتے تھے یہ اس میں ایڈجسٹ ہو چکا ہے اب تو صرف ایک ہی نام دکھے گا وہ آپ کا ہے closing stock closing stock at answer یہ بھی trial balance کے اندر آ سکتا ہے سر وہ کیسے آئے گا بتاؤں گا تھوڑا صبر تو کرو مطلب concept میں آپ کے concept پہ کام کر رہا مجھے آپ کے concept کو strong کر لینے دو رٹ آپ دیکھو میں کھا کرتا ہوں میں کھا کرتا ہوں اس کو مٹا دیتا ہوں اور میں یہی پہ solution دکھاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا میں اس کو نہیں مٹاتا یہ solution آپ نے جو پہلے کیا تھا آپ اسے link کر لینا کہ ہم کیا کر رہے 11th solution ہے آپ یہاں پہ بنائیں میرے ساتھ trading account یہ ہمارا trading account آپ کا ہو گیا چھوٹا سا مرموچ آپ پہ profit and loss account ہو گیا profit and loss account یہ آپ کا چھوٹا سا اور پھر آپ پہ چھوٹا سا آپ ایک balance sheet بنا لیجئے اور میرے ساتھ سننا دھیان سے میرے شبدوں پہ زیادہ دھیان ہوگا میرے شبدوں پہ زیادہ دھیان ہوگا نہ کی میرے answer کو لکھنے پہ سنو پر چھوٹا کہتا ہے کہ 2 lakhs ka mount ہے آؤ نا trading میں آپ کا چلا جائے گا پر چھوٹا آپ آپ کا sales 5 lakhs روپی جگہ mount ہے تو buy sales آپ یہاں پہ کیا کریں گے 5 lakhs ka mount آپ کا ہو گیا وہ rent میرے پچھے expense ہے وہ آپ یہاں لکھنا rent کتنا بتا رہا 55,000 55,000 اور outstanding rent کتنا بتا رہا 15,000 وہ liability ہے تو outstanding rent آپ کا یہاں پہ کیا ہوگا 15,000 دھیان دیجئے میں دوبارہ بول دوں اس outstanding rent کو دوبارہ rent کے اندر میں یہاں پہ add مت کرنا مت کرنا ہمارے بچھے کیونکہ rent جو آپ پہ 55,000 بتا رہا ہے 55,000 میں یہ already آپ outstanding amount یہاں پہ add ہو چکا ہو balance میں اس نام کا مطلب ہوتا ہے جو rent outstanding entry ہے وہ entry pass ہو چکی ہے trial balance بننے تک اور rent amount ہے rent میں add ہو چکا ہے جو outstanding group میں دکھا دیا گیا ہے اگر میں آنکھیں بند کر لوں تب بھی کہہ سکتا ہوں 55 میں 15 ابھی outstanding ہے اور 40 پہ ہو چکا ہو گا کیونکہ وہ entries کے اندر دکھ رہا یعنی کہ already plus minus ہو چکا ہے تو in short میں کہنا چاہتا ہوں outstanding rent آپ کا trial balance تو ہمیں دوبارہ اس پہ پلس نہیں کرنا کیونکہ ہو چکا ہو گا آج جو expense ہے rent وہ یہاں لکھو اور outstanding رینٹ ہے liability میں نے لکھا تھا یہ liability ہے وہ balance sheet میں جائے گا salary آپ 40,000 لکھو نا یہاں پہ آپ salary آپ 40,000 کا amount ہے اور prepaid salary آپ دوبارہ یہاں سے منس مت کرنا کیونکہ trial balance کے اندر ہونے کا مطلب کہ ہم نے پہلے ہی entry pass کیا ہے جو current salary یعنی کہ ہم نے record کیا ہے آپ سمجھو میری بات نا کہ adjustment میں ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو بھی adjust کرنا ہے اور trial balance کندر ہونے کا مطلب کی already adjust ہو چکا ہے ہو چکا ہے وہ capital لکھو نہ میرے ساتھ یہاں پہ وہ capital لکھو نہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ 3 lakhs روپیز کا amount ہے 3 lakh روپے کا amount وہ cash لکھو نہ میرے ساتھ یہاں پہ وہ cash آپ کا 350 ہے ایک بات اور بتا دو جب بات اٹھئی ہے تو میں ساری بات سمجھا رو میرے بچے یہ cash end کا ہے آپ نے جب goods purchase کیا ہوگا تو پیسے گئے ہوں گے وہ already اس میں سمینس ہو چکا ہے آپ نے جب good sale کیا ہوگا تو پیسے آئے ہوں گے یہ already اس میں پلس ہو چکا ہے rent جب pay کیا ہوگا کتنا 40,000 already minus ہو چکا ہے سیلی جو پی کیا پریپیٹ سیلی جو پی کیا already اس میں ہو چکا ہے capital جو بیجنس میں آیا ہوگا وہ cash میں already ہو چکا ہے machine جو آپ نے خریدا مطلب کہنے کا کی جو cash وہ end کا ہے end کا سال کے end میں ہمیں دوبارہ اس میں سب چیزوں کو پلس منس نہیں کرنا کی پرچیز سے پیسے آیا سیل سے گیا rent پی کرنے سے گیا سیل پی کرنے سے گیا دوبارہ کام نہیں کرنا بس تو میں یہاں پہ کروں گا جی ہمارا سیل بھی آگیا پریپیٹ سیل یہاں پہ آگے بتاؤ capital تو capital 3 lakhs ka cash میرے بچھے 350 machine کہتا ہے آو machine machine میں آپ کا 135 depreciation trial bells کے اندر ہے کہ 15 thousand اس machine میں سے already minus ہو چکا ہے trial bells میں ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ already entry پہلے سے پاس ہو چکی ہے جہاں پہ 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 plus minus کرنے buy closing stock کتنا مرے بچھے 35 thousand 35 thousand اور اس stock ہمارے اس balance sheet میں چلا جائے گا 35 thousand ایک بات یہ کروں نا کہ آپ gp کتنا نکل کے آرہا ہے 5 35 thousand اور 5 35 آپ کا 5 35 میں 2 3 35 thousand 3 35 اس gp کو ہم نکال دیں گے کتنا جی تو 110 ہو گیا یعنی کہ 22 25 thousand 22 25 اس np کو اس capital میں ایڈ کرو نا یہ 22 25 اور یہ amount باہر کتنا چلا گیا 5 25 کیا must مجھا آرہا ہے ابھی بھی 5 40 thousand اور یہاں پہ 5 40 thousand یہاں بھی 5 40 5 40 آنا ہی نام جو ہے وہ جو پہلے adjustment میں ہوا کرتا تھا اس کو اپنے trial balance کے اندر میں یعنی کہ پہلے سے ہی adjust کر دیا ہے جب پہلے سے adjust ہو چکا تو دوبارہ کیوں کروں گا کیوں کروں گا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے آج میں جب میں گھر سے آرہا تھا مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ یہ چیزیں کہیں میرے بچے سمجھ پائیں کے نہیں سمجھ پائیں گے لیکن پتہ نہیں کیوں جب میں آنکھیں بند کیا تو میرے آنکھوں کے سامنے کئی سارے بھگوان ایک ساتھ ہی گٹھا ہوئے اور میں ان سب کے ہاتھ پہ دیکھ رہا تھا اس طریقے سے کامپ رہ تھا اس کامپ نے کا مطلب کہ ان کو ڈر بیٹھ رہا کہ یہ بچے ہیں سچی میں پہلے سندشہ ہو گیا تھا پوئنٹ جو آج میں سمجھانے والا ان بچوں کو سمجھ میں آ جائے گا اور ان سنہ سمجھ بڑے بن کے بیٹھے ہوئے وہ سب ان کا ڈکم گانا شروع ہو جائے گا آپ کی شکتیاں میرے بچے ان کو وہاں پہ بچھلت کر رہی ہیں میں کیسے بتاؤں آپ کو باتیں سمجھ مارا ان شوٹ میں پہلی سمجھ گیا تھا سر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں بہت سارے کوشن کراؤں بہت سارے کوشن میں اور بھی دکھاتا ہو نا کون سی بڑی بات ہے آپ اس کی کو پی کر سر ہو گیا بتاؤ میں اگلا کوشن دکھاتا ہوں میں بس اتنا کہتا ہوں میرے بچے وہ اوٹ سننگ پری پی 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 ایک روڈ وہ ایڈوانس جو ٹرائل ویلنس کے اندر میں بھی دیکھ سکتا ہے لیکن ٹرائل ویلنس میں اندر دکھنے کا مطلب کہ وہ آپ اس میں پلس مینس ہو چکے ہیں ہمیں دوبارہ پلس مینس نہیں کرنا پھر تو ہمارے ایکس ہماریٹی ہوگا آپ یہ پوچھ سکتے ہو اور میں بتانے کو تیار ہوں کی کیوں آخر کیوں 11 کلاس جو میں چاہوں تو ایک اچھے پرائس پہ آج تک سیل کرتا تھا اور چاہوں تو آگے بھی سیل کر سکتا ہوں آخر کیوں میں نے زیرو کوس پہ پورے انڈیا کو پروائیڈ کر آیا میرے بچے ایک ہی ریجن ہے اور ریالی میں اگر میں بتاؤ تو اس میں سوارت میرا ہے میں اپنے سوارت کی بات کر رہا ہوں میں دیکھا کہ جب بچے میرے پاس سی اے سی اے میں سی اے ڈالنا پڑتا ہے ان نیسیسری کے ڈاؤٹ آتے ہیں ڈاؤٹ پہ جہاں پہ میں تھوڑا مستی کر سکتا تھا وہاں پہ آپ کے ڈاؤٹ لینے پڑتے ہیں بہت سار مہنت کرنے پڑتے ہیں میں میرے بچے فیوچر کی مہنت کم کرنا چاہتا ہوں جب آپ سی میں آپ کو جب آپ پروفیشنل ڈگری میں آپ آئیں گے وہاں پہ آپ جو ڈاؤٹ آتے ہیں وہ ڈاؤٹ نہ آئے آپ کا بیس سٹرونگ رہے اور جب میں اچھے سی اچھے کوشن کی پریکٹیس کراؤں گا دوسرے بچوں سے آپ ڈیفرین دکھیں آپ کے چہرے پہ دکھیں کہ آپ سی اچھے بچے ہیں بس یہی سوارت ہے یہی سوارت ہے all the best چلیے آگے بڑھتے ہیں تیاری آج سے ہم لوگ آگے future کی کرتے all the best بچے جائے سی 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 all the best thank you ٹھیک ہے سر ہاں تو آو نا میں ایک بار ایک کام کرتا ہوں اور آپ کو example number 12 کو لے کر آتا ہوں number 12 یہ میں ایک trial balance بنا رہا ہوں اور یہ trial balance جو آپ کا ہے age on 31st March 2019 اور کس کہہ جی چلو اب COC نام تو سنائی ہوگا نام میرے ایک سپنا ہے میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں دو منٹ سنو میرے بات میں چاہتا ہوں نا بچے کہ آپ کھون کے کترے کترے میں آپ کی بوڈی کے اندر میں جتنی ساری نسے ہیں ان کے اندر آپ کے بوڈی میں جو ہڈیاں ان کے اندر ایک نام دکھنا شروع ہو جائے سی او سی سپنا میرا سچی بتا رہا مطلب آپ کی بوڈی کو کوئی کٹے نہ تو وہاں پہ کھون نہ دکھے وہاں پہ سی او سی 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 دکھنا شروع ہو جائے اگر کبھی کبھی ممی پاپا نے پیٹ کے ہڈیاں تو ہڈیاں نہیں آئے گا اس لال کے بیچ میں سی 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 آپ کو نجر آئے گا وشواس نہیں تو ایک تھپڑ مارے پھر دیکھو وہاں پہ کیا مس نشان نکل کے آتا سی 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 بھر لو دماغ کے اندر میں ساری بھگوان ساری شکتیاں اس اندر بھری پڑی سوہ میں کوئی ٹائم پہ بھولتے ہیں کہ بیٹا گوڈ نائٹ بھولنا نا پپا نا سی 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 گھر میں کوئی ریلیٹی آتا ہے کوئی دوست آتے ہیں بھولتے کیا حال چل بیٹا کچھ نہیں پاپا کچھ سوری کچھ نہیں انکل کچھ بھی سی 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 پاپا پھٹ سی پہلے یہاں پہ سی اپ کچھ اور اچھی بات کر رہا لو لکھو یہاں پہ پرشیج 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 آپ پہ اور یہ کہتا ہے 4 لیکس کا ماؤنٹ ہے لکھو یہاں پہ سی لیکس یہ کہتا ہے 9 لیکس کا ماؤنٹ ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا ریٹرن ریٹرن انواڈ جانتے ہو آپ ریٹرن انواڈ سیلز ریٹرن کو ہی کہتا ہے تو یہ 20 000 کا ماؤنٹ آپ کا ہے کہتا ہے اس بار آپ کا میں انکم پہ لینا چاہتا ہوں فیس 3 لیکس اور کہتا ہے کمیشن 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 رینڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے کریٹ میں دکھا رہا کریٹ کا مطلب کہ آپ کا انکم ہے ٹھیک نا اور پھر میرے بچے یہاں پہ آپ کا میں کیش لے لیتا ہوں کیش آپ کا 3 لیکس کا ماؤنٹ یا فگر کوئی میچ نہ کرے تو یہ 350 کر دیتا ہوں 37 لاکھ روپے پھر آپ کا یہاں بیلڈنگ مان لیتا ہوں تو آپ کا جو بیلڈنگ ہے وہ کتنا ہو جائے گا ایدھر ٹھوٹل کتنا آرہا ہے 15 لیکس کا ماؤنٹ اور یہاں پہ کتنا نکل کے آرہا ہے 10 لیکس کتنا 45 آئے گا شاید 15 لیکس میں سے منس کیجئے 455 ہاں یہ آگیا 10 لیکس 45 تاؤجنگ بیلڈنگ جو ہے آپ کا 10 لیکس 45 تاؤجنگ کا یہ بھی آگیا آپ کا 15 لیکس کم آؤ دون سیڈ آپ کو یہاں پہ ٹیلی کر گیا اب یہاں نیچے کہتا ہے ایڈیسمنٹ میں نمبر ون میں فیس پہ رہا آتا ہوں فیس دیو بٹ نوٹ ریسیو مطلب میں نے بچوں کو پڑھا دیا بٹ ابھی تک ریسیو نہیں ہوا ہے 40 تھاؤزن ہے نا بچے اور نمبر ٹو میں کمیشن کہتا ہے کمیشن کمیشن انکلوٹس انکلوٹس روپیز 20 تھاؤزن ریسیو ریسیو انکلوٹس نا کریٹ میں سب ریسیو ہوا ہوگا ان ایڈوانس تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ایڈوانس میں میں اس کو لگ دیتا ہوں تاکہ کہ مجھے جگہ وہاں پہ مل جائے ان ایڈوانس آپ کا اور یہاں پہ کلوڈنگ سٹوک کے بارے میں چلو کچھ نہیں بتاتا کچھ سلوشن آپ کا یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ سر ایسا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا میں نے جتنے گوڈز بنائے سارے بگ گئے تو سٹوک نہیں بچے گا پھر وہ نہیں ہوگا اگر ہوتا تو کوشن کم سکم آپ کو بتاتا تو میں چھوٹا سا بناؤں گا یہاں پہ ٹریڈنگ رنٹ بیچ میں ڈالیتا ہوں رنٹ اور یہ مان لو آپ کا ٹو لیکس کا ماؤنٹ ہے لگ دو آپ یہاں پہ یہ جو بیلڈنگ پھر آپ کا ہے اس کو ٹو لیکس سے کم کر دو یعنی کہ 8.45 ٹھیک نا ڈپریسیشن بھی ڈال دو کیا نہیں سر ڈال پہ کہتا کہ 10% کا آپ کا یہاں پہ ڈپریسیشن ہے سٹوک نہیں ہے اگر ہوتا تو پکا بتاتا تو اب میں یہاں پہ آگیا ٹریڈنگ کاؤن کے باد پروفیٹ لوس اکاون میں پروفیٹ لوس اکاون ہمارا اور پھر میرے بچے یہاں پہ بیلنس شیٹ یہاں بنے گا جو سال کے end میں تو یہ ہمارا بیلنس شیٹ ہو گیا آؤ نیس start کرتا ہوں یہاں پہ فیس ہے ایک adjustment یہاں پہ گیا commission یعنی کہ two یہاں چلا گیا اور deprecation یعنی بیلڈنگ پہ تھرڈ مسئن نہیں بیلڈنگ گئی اون بیلڈنگ آپ کا ٹھیک ہے نا کہتا ہے کہ purchases لکھو نا یہاں پہ two purchases یہ آپ کا two purchases یہاں پہ four lakhs ka mount sales لکھے آپ یہاں پہ buy sales 9 lakhs ka mount 9 lakh روپے اوہ آپ کی return invert تھا تو ہمیں minus کرنا تھا sales less return تو 9 lakhs کا اندر لکھ دیتے ہم یہاں پہ sales return invert یعنی ki sales return کتنا 20,000 تو net sales کتنا ہو گیا 8 lakh 80,000 8 80 ٹھیک نا فیس آپ کا کہتا ہے 3 lakhs آو جو لکھو یہاں پہ by فیس ریسیوڈ کتنا جی 3 لکھ اندر لکھو یہاں اندر لکھو کہتا کہ فیس ڈیو ہے مطلب ہم نے ریسیو نہیں کیا یہ بھی ہمارا انکم ہے تو آپ اس کو ایک روڈ فیس کہتے ہیں ایک روڈ فیس کتنا بتا رہا ہے 40,000 تو یہ total آپ کا آگیا 3 lakh and 40,000 3 40 اور یہ جو ایک روڈ فیس ہے میرے بچے یہ کہا جائے گا بیلنس شیٹ میں ہمارا سے ہمیں ریسیو کرنا ہے تو جن لوگوں سے ہمیں پیسہ ریسیو کرنا ہے ان کا کا یہاں پہ 2 rent اس پہ کوئی adjustment ہے نہیں تو 2 lakhs روپیز کا amount 2 lakhs commission کہتا ہے کہ آپ 1 lakh ہے آئی جو buy commission ہم نے جو commission receive کیا ہے چھوٹا چھوٹا لکھ رہا ہوں یہ 1 lakh amount ہے یہاں چلا گیا 1 lakh amount commission جو ہم نے receive کیا 1 lakh ہمارا income نہیں میں نے ابھی تک نہیں پڑھا تو میں advance commission یہاں سے 20,000 کو منس کر دوں گا یہ پڑھا نہیں میں نے مطلب ابھی servicage نہیں دیا تو ٹھیک ہے جی میرا income کتنا ہو گیا 80,000 80,000 روپے اور جو advance commission ہے میرے بچے advance میں receive کیا ہوا کوئی بھی 3,50,000 سڑھے 37,00,000 روپے capital کہتا ہے کہ 2,00 کا amount یہاں لکھیں capital آپ 2,00 اندر میں کیونکہ profit کو plus minus کرنا ہے اور building جو آپ ہے یہاں building کتنا ہے 8,45 اندر میں لکھا جائے گا اس لئے کیونکہ اس پہ 10% کا depreciation ہے تو depreciation آپ 84,500 منس کیجئے اور اس depreciation کو یہاں لکھیں depreciation کتنا 84,500 اس سے آپ کا building باہر کتنا چلا جائے گا تو 8,45,000 میں 84,500 کو منس کیا یہ آپ 7,60,500 amount آؤ نا اب close کرتے کیونکہ closing تو کوشن میں ہے نہیں تو ہمارا جی پی کتنا نکل کے آ گیا 8,80 minus 4,440 amount جگہ نہیں چھوڑا تھا بنا لو یہاں پہ by gp 4,40 amount تو 4,40 میں بتاؤ پھر یہاں کتنا آ جائے گا 7,80 7,80 8,60 8,60 8,60 8,60 میں minus کیجئے 8,60 میں کتنا minus ہو گیا 2,84,500 بچوں دو گلتیاں کی تھی میں نے اس کو سدھار دیئے میں آپ کو بتا دو کیا ہے شاید آپ پہلے سے جانتے ہوں گے ایک تو بیلڈنگ کا بیلنسنگ فگر اتنا نہیں 530 کا مانٹ آ رہا ہے تو آپ بیلڈنگ جو ہے نا ان کو ایڈ کر کے جب اس کو منس کرو گے تو 530 کر دو یعنی کہ یہ امانٹ یہاں پہ 530 تھا جن ہے میں بلو سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں ہے نا 1515 دوسری گلتی یہاں پہ 880 میں سے 4 گیا تو 480 ہوگا 480 ہوگا اور پھر آپ کا یہ 480 کا جی پی ہو گیا ان کو آپ پلس منس کرو گے ہاں یہ دیپریسیشن بھی پھر گلت ہو گیا پتہ نہیں میں ایسی گلتیاں کیسے کر دیتا ہوں یہ جو ہمارا بیلڈنگ کا مانٹ ہے میرے بچے وہ یہاں پہ کتنے کا ہے 530,000 کا اور اس 530 پہ ہم نے دیپریسیشن چارج کیا ہے 53,000 تو آپ کا 530,000 پہ اگر میں 53 چارج کروں تو 477,000 کا اماؤنٹ نکل کے آ گیا اور یہ جو ڈیپریسیشن ہے وہ آپ کا یہاں پہ 53,000 ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا ہوگا آپ جب اس کا ان پی نکال ہوگے تو 480,000 پلس 340 اور یہ یعنی کی 420 420,000 منس کیجئے 253,000 253 یعنی کی یہ اماؤنٹ آپ کا یہ آ رہا ہے 6,47,000 کئی ساری گلتیاں ہو گئے یہ گلتی ہونے سے کوئی بات نہیں یہ 647 یہاں پہ آئے کے ایڈ ہوگا 647 تو یہ اماؤنٹ چلا گیا باہر میں آپ کا کتنا 8,47,000 اب یہ تیلی کر رہا ہوگا یہ ہو گیا 8,67,000 ٹوٹل اور یہاں پہ بھی 8,67,000 ٹھیک رہا ہے تو آپ اس کو صدار دیجئے ہمیں یہ کوشن تھوڑا ہی کرنا تھا ہمیں یہ کوشن تھوڑا ہی کرنا تھا میرے بچے میں اب آپ کو یہاں پہ ایکزامپل نمبر تھرٹین دکھانا چاہتا ہوں ایکزامپل نمبر تھرٹین جب یہ دونوں تینوں ایڈسمنٹس تینوں ٹرائل ویلنس کے اندر آ جائے تو آپ جنا دیکھو ٹرائل ویلنس ایج اون 31st مارچ 2019 دھیان سے میرے شبدوں کو سننا میں کہنا چاہتا ہوں اب کہ اگر یہ تینوں جو باتیں ایڈسمنٹ میں تھیں اگر ٹرائل ویلنس بننے تک ہم اس کی انٹری اگر پاس کر چکے ہیں تو پھر ہمارا ٹرائل ویلنس کیسا دیکھے گا پرشیج یہ ہمارا ڈیوٹ ہے اور یہ ہمارا کریٹ ہے پرشیج کتنا ہے جی 4 لیکس کا ماؤنٹ کوئی چینج نہیں پھر آپ کا سیلس 9 لیکس روپیج یہاں پہ کوئی چینج نہیں کوئی چینج نہیں ریٹرن انوارڈ یہاں پہ کوئی چینج نہیں ریٹرن انوارڈ آپ کا یہ کتنا بتا رہا جی 20,000 یہاں چلا گیا کوئی چینج نہیں مجھے فیس آپ دھیان سے سننا 3 لیکس روپیج ہم نے فیس یہاں پہ ریسیب کیا ہے اگر یہ ایڈسمنٹ میں ہے اس کا مطلب 3 ریسیب کیا ہے اور 40 ریسیب کرنا باقی ہے تو اگر میں آپ کو دکھاؤں سمجھاتے میں بتا رہا ہوں کہ ٹرائیل ویلز بننے تک اگر ہم دو اینٹری کر چکے ایک تو فیس ریسیب کرنے کا فیس ریسیب کرنے کا یعنی کی cash account debited and two fees account کتنا جی 3 لیکس روپیج 3 لیکس روپیج ہے نا اور فیس ابھی بکایا ہے تو ہم نے کیا کیا income یہ بھی ہے یعنی کی two fees account کتنا 40,000 اور ہمیں ریسیب کرنا ہے تو ہم نے کیا بول دیا ایک روڈ فیس انکم کے ساتھ آپ ایک روڈ نام کے یوز کرتے ہیں تو ایک روڈ فیس کتنا 40,000 ٹھیک ہے نا تو یہ اگر دونوں اینٹری ٹرائیل ویلز بننے تک ہو جکا ہے تو میرے بچے فیس آپ کا 340 دیکھے گا یعنی کی فیس کا جو amount ہوگا وہ انکم یہاں کتنا دیکھے گا 340 دھیان سے میری بات سننا اس میں سے جو 3 لیکس کیش آ چکا ہے وہ آپ کے کیش میں ایڈ ہو چکا ہوگا ہم دوبارہ نہیں کریں گے لیکن جو ایک روڈ فیس ہے ہمیں فیس لینا ہے ہمیں فیس لینا ہے میرے بچے تو جب بتاؤ لینا ہے میرا obligation ہے کی رائٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے پیسہ لینا ہے جس لئے ڈیٹرز تو یہ ڈیویٹ بھی دیکھتے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے اسی طریقے سمیر بچے کمیشن ون لیک ہے لیکن اس میں کہتا ہے کہ 20 ارپے ایڈوانس ہے اگر ایڈوانس کی پروپر اینٹری ٹرائل ویلز بننے کے پہلے ہی ہو چکا ہوگا تو ٹرائل ویلز کے اندر میں کمیشن جو ہے ہمارا ٹھیک ہے جی کتنا آپ کا 3 لیک 50 تھاؤ مرے بچے اگر یہ جو آپ کا capital ہے ٹھیک ہے اس پہ کیا بولنا capital 2 لیک کا مان کریٹ میں لگ دو آپ یہاں پہ اور یہ جو آپ بیلدنگ ہے اگر اس بیلدنگ پہ ڈیپری سیشن چارج کر چکا ہوں بننے تک تو 530 میں آپ 53 منس کر بچے گا وہی 477 آپ یہاں دکھے گا اور پھر آپ کا دیپری سیشن ہے میرے بچے وہ ٹرال ویلدنگ کے اندر ہی دکھے گا اور اماؤن کتنا ہوگا 53 تھا اور پھر یہ دونوں سے ٹیلی کر جائے گا میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دو نام یا تین نام کہہ دو اگر یہ نام ٹرال ویلس کے اندر ہے تو آلڈی آپ پس پلس منس ہو چکے ہیں ہمیں فیس میں دوبارہ پلس منس نہیں کرنا یہ فیس ہمارا انکم ہے ہم پروفیٹ لوس میں دکھائیں گے ایک روڈ فیس انکم کے نام کے آگے پیچھے اگر ایسا لگ گیا تو یا تو وہ ایسٹ ہوگا یہ لائبلیٹی ہوگا اگر وہ ٹرال ویلس کے ڈیبیٹ میں دکھ رہا ہوگا تو پھر آپ کا ایسٹ ہے اور کریٹ میں جانتے ہیں کہ کس کا ویلس ہوتا ہے اس کوشن کو آؤ میں آپ کو کر دکھا دوں اور آج من شاند کر کے میں جاؤ آپ کو بھی سمجھ میں آیا میں نے بھی سمجھ آیا یہاں solution آپ بنائیں گے آپ چھوٹا سا trading account کچھ زیادہ اس میں ہے نہیں اور چھوٹا سا ہی آپ profit loss account بنائیں میرے ساتھ یہاں پر profit loss account اور چھوٹا سائیں آپ balance بنائیں گے کیونکہ کوئی adjustment دیا نہیں ہے سب کچھ آپ کے trial balance کے اندر ہے پر سیجز یہاں جائے گا پر سیجز میرے بچے یہاں پہ آئے گا اور کتنا بتا رہا ہے ساتھ ساتھ لکھو نا سیلز جو آپ کا ہوگا اس میں ریٹن منس کر کے تو مطلب 9 لیک کا سیلز ہے اور ریٹن اس میں کہتا ہے آپ کتنے کا 20 000 کا تو اس کو منس کر کے 8 لیک 80 000 کا amount یہاں پہ چلا گیا 880 فیس آپ کا income ہے یہاں جائے گا چھوڑ کے لکھنا gp لکھنے کے لئے فیس کتنا ہے 340 current year کا وہ جو ایک روڈ فیس ہے میرے بچے دیویٹ میں دکھ رہا ہمارا ایسٹ سے آپ یہاں لیکھئے ایک روڈ فیس دیویٹ میں کیونکہ ڈیویٹ میں جب بھی ایسے نام ہوں گے تو ایسٹ سی بیلنس کے ایسٹ کہے جائیں کمیشن ہمارا انکم ہے یہاں چلا گیا بائی کمیشن کتنا بتا رہا ایٹی تھاؤزن اور جو ایڈوانس کمیشن ہمارے لیابلیٹی یہاں چلا گیا مطلب آپ جانتے ہو ساری بات ایسٹ ایسٹ آپ کو ریجن بھی پتا ہے کیش جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کا 350 کا ماؤن یہاں چلا گیا کپٹل میرے بچے یہاں پہ چلا گیا کپٹل وہ کتنے کا بتا رہا آپ کو 2 لیکس کا ماؤن وہ بیلدنگ آپ کا جو ہے وہ یہاں چلا گیا بیلدنگ 4 لیک اینڈ 77 تھاؤزن اور وہ جو ڈیپریسیشن ہے میرے بچے وہ آپ کا یہاں چلا گیا ڈیپریسیشن کتنا 53 3000 میں نے ایک نام چھوڑ دیا وہ رینٹ تھا رینٹ تو لکھ دو یہاں پہ رینٹ بھی تھا وہ نام چھوڑ گیا گلتی سے 2 لیکس کا ماؤن تھا آپ کو یاد ہوگا تو رینٹ آپ چلا گیا رینٹ کتنا جی 2 لیکس کا ماؤن آپ کا جیپی وہ ہی آئے گا جو پہلے آیا تھا بھٹ اس پر گلتی نہیں کریں 480 کا amount اس جی پی کو یہاں لیکھ 480 amount آپ کا NP جو ہے اتنا ہی آئے گا جتنا پہلے آیا تھا یعنی 647 اور اس NP کو آپ یہاں پہ capital میں add کر دو 647 بہا چلا گیا 847 یہ دونوں سائٹ آپ یہاں پہ تیلی کر جائے کوشن کمپلیٹ ہو گیا 867 کے ساتھ آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا میں آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ کو کچھ بھی رٹاؤ میں ساری بات سمجھا رہا ہوں تب ہی فائدہ ہے میرے پڑھانے کا اور آپ کو فائدہ پڑھنے کا آپ اس ویڈیو کو اس کلاس کو ایک بار دوبارہ آپ ریویجن کریں اچھے کنسپ ڈسکیشن کی آم اگلی کلاس میں جب ملوں گا تو میرے بچے اور بہت ساری بات سکھانی ہیں اور بہت ساری مجھے کے چیزے ہیں جو اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤ گا ہلو بچوں کیسے آپ ریگلر کلاس ریویجن آپ کو ہی پڑھانا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ انڈیا کا ایک بچہ جو کامرس کے اندر میں ہے جو کامرس کو سلک کیا ہے یا جو چوش کرنے والا ہے وہ صرف سنتوش سر کے اکاؤنٹس کو پڑھیں سچ بولا ہوں میں کھل کے بولا ہوں یہ ہی میرا سپنا ہے اور اس سپنے کو میرا بچے میں اکیلا پورا نہیں کر سکتا جو quality education ہمارے بچوں کو چاہیے element class tool class میں even at zero cost آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی charge آپ سے نہیں سٹیڈی کریں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا مرے بچے all the best thank you